جی تو فرینڈ جلدی سے بات کرتے ہیں ڈراما سیریل ہے کبھی میں کبھی تم دیکھیں ڈراما کدھر سے کدھر موڑ گیا ہے میں نے پچھلی اپی سوڈز میں بھی آپ سے کہا تھا نا اس نے تھوڑا ٹریجک ہو جانا ہے اب بھی بھی لف سٹوری سٹارٹ ہونے لگی تھی دونوں کی یعنی کہ مصطفیٰ اور عشد جینا کی بیچ میں عدیل اور عباب جو ہیں انہوں نے پکڑ گینا نہ خود سکون سے رہنا نہ کسی کو رہنے دینا ہے عدیل نے کچھ ایسی باتیں کی جو کہ مصطفیٰ نے سنی اور تب سے حیثی مسر نے سٹیننگ کیلئے دوئی کہ بس وہ نراز ہے اور عشد جینا سے بات بھی نہیں کر رہا عشد جینا خود حیران پریشان ہے کہ کیا ہے بٹ ایسا عباب نے چکر چلایا وہ پیسے دینے والا آرڈائننگ ٹیبل پر سب کے سامنے کہ کیا سے کیا ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ عشد جینا وہ نراز ہے اور اپنے امی ابو کے گھر سے لگی مطلب یعنی کہ اس طرح سے ڈراما جو ہے نا موو ہو رہا ہے ڈرامے میں اس طرح کے ٹویسٹ آ رہے ہیں کہ اب ہم نے سیڈنس کے لیے بھی دیار ہونے کہ ہاں ڈراما تھوڑا سیڈ بھی ہو سکتا ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں شیجینا واپس بھی آئے گی اور مصطفیٰ کے ساتھ ہیپی ہیپی بھی رہے گی مصطفیٰ نے پھرکل صحیح بات کی اپنی ہمی سے کہ آپ کو کس چیز کی پرواہ کہ شیجینا چلے گی تو آپ اداس ہیں نہیں بلکہ آپ کو تو ایک نوکرانی چلے گی چوبیس گھنٹے کی تو اس لئے آپ کو یہ دیکھیں نا کس طرح اس سے کام لیتی ہیں وہ بھی تو آفیس سے آتی ہے لیکن جی کھانے بناو رباب آفیس سے آتی ہے نہیں نہیں تمہارا ہم کرو یہ کرو کرو بس اسی قسم کے یہ یہ سیچویشن ہے اس ڈرامے میں ڈراما جو ہے نا بڑا ہی مزے کے ٹویسٹ لے رہے ہیں بس میں آپ کے بتاؤں کہ آخر کار شیجینا اور مصطفیٰ نہیں ہیپی رہ رہے ہیں دیل تو ویسے ہیپی نہیں ہے رباب کے ساتھ تو جی دیکھیں اور کسنے ٹویسٹ ہیں فیل ایک من ویڈیوز پلیز ٹرائی ٹو میک شور لائک شیئر سبسکرائب اللہ حافظ